اس مضو پر آپ کے آنے سے قبل ایک نعرہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری شانِ سیدنا ستی کے اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رکھو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اللہ عباد فہاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلام على عباده الذین استفاہ و قاد اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ العید و انکم الرجسہ علی البین و یتحرکم تطعیرہ آمنت باللہ وسادت اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاح کے بعد انتہائی والب اللہ اکرام صدرِ محفل منتظمِ محفل رونہ کے محفل جانشینِ حضور حمیرِ ملت قاسمِ فیضانِ حضور حمیرِ ملت عالمی مبلغِ اسلام پیرِ طریقت حضرت قبلہ پیر سید منبر حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتکم علیہ سجادہ نشین آستان علیہ حضور حمیرِ ملت علی قر سیدہ شریف اس پاک بزم میں تشریف فرما آلِ نبی اولادِ علی حضرت قبلہ پیر سید دلیل حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم علیہ آلِ نبی اولادِ علی حضرت صاحب زادہ پیر سید نومان حسین شاہ صاحب جماعتی اور ہمارے انتہائی بزرگ اور محترم آلِ نبی اولادِ علی قبلہ پیر سید رشید حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم علیہ شرقائے تکیب مبتلس السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو آپ نے ابھی مولانا حسین شریف جماعتی صاحب خطاب سمات فرمایا آج کے پروگرام کے دو عنوان ہیں ایک مقدومہِ کونین جکرگوشہِ شاہِ سکلین زوجِ مولا علی المرتضی نورِ نظرِ سید الانبیاء راہتِ قلبِ مصطفیٰ سیدت النساء ملکہِ جنت ملکہِ افت ملکہِ تحارت شہزادیِ کونین ام الحسنین حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور دوسرا عنوان ہے خلیفت الرسول بلا فصل امام السحابہ افضل البشر باب الانبیاء بالتحقیم مقدہِ مہاجر اور انصار مستاقِ ثانی یسنینِ عزو مافِ الغار رفیقِ غار و مزار آقا کی ساری امت کے تاردار مہر و وفا و عشق کے شہریار حضرتِ سیدنا عبو بکر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ باق ان دونوں پاک نسبتوں کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے آپ جتنے لوگ بھی اس میخل میں تشریف فرمائے کیونکہ یہ حضور امیر ملک رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے نامِ نامی اسمِ گرامی اور ان کے فیضان کا مرکز سنٹر ہے اس لیے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ دو عنوان اکٹھے کیوں رکھے یہ اس لیے رکھے تاکہ پتہ چل جائے کہ زہرہ پاک کے بچوں کے سنٹر میں صدیق اکبر کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ تنقید سے اپنے آپ پاک پاک کر زہن کو صاف کر دیکھا کریں تو انہیں یہ محسوس ہوگا اولاد زہرہ کی صدیق اکبر سے وفا ہے اور صدیق اکبر کی اولاد مصطفیٰ سے وفا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ سچے دل سے مرید ہو صدیق اکبر کا اور اسے آقا کی آن کا حیانہ ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح نصب سید ہو اور اسے صدیق اکبر سے وفا نہ ہو الحمدللہ آگے چل کر کہ آپ سلام کر میں اپنی دفتگو کا آغاز پر چکا ہوں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصطفاء سلام اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا آپ دیکھیں کتنا مقدر والے ہیں وہ بندے جن کو اللہ چن کے قرآن میں ان پر سلام فرمارا ہوں حضرت اکرلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو معاف فرماتے ہیں اولائی کا اصحاب محمد جن کو اللہ نے چن کے جن پر سلام کیا ہے وہ محمد عربی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے اعزاز ان کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حضور کی صندق کے لیے چن لیا شرق کے معاشرے میں بد پرستی کے معاشرے میں آقا نے اعلان توحید کرنا تھا میرا رب جانتا تھا وہ لوگ جو کافر اور مشرق ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے ساتھ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جو قائل تھے کہ مصطفیٰ کی ذات امین ہے سیرت کو بے عیب مانتے تھے صداقت کے بھی گواں تھے رب قائلات جانتا تھا جب میرے محبوب نے میری تورید کا اعلان کرنا ہے تو یہ جان کے دشمن بن جائیں گے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تکلیفیں دیں گے عذیتیں دیں گے اللہ نے فرمایا محبوب اگر ایک رب ستانے والے ہوں گے تکلیفیں دینے والے ہوں گے تجھے ساتھی ایسے چن چن کے دھوگا کرنے جائیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وطن قربان کر دیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مان قربان کر دیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے رشتے دار قربان کر دیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے محبوب تشمن کی طرف سے اٹھنے والے تیر کے آگے اپنا سینہ کر دیں گے تجھ نہیں پہنچنے دیں گے اس باوفا جماعت کو جسے رب نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا اس جماعت کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام اور یہ انتخاب ہے خدا کا یہ انتخاب ہے خدا کا یاد رکھیں آپ کا اور میرا چناؤ غلط ہو سکتا ہے خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا صحابہ کے لیے گھٹیا رویہ رکھنا یہ اللہ کے انتخاب پر اکرام ہے مسلمان مرد تو سکتا ہے خدا کے انتخاب کے بارے بندی رائے نہیں رکھ رکھ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی آپ اشارت فرماتے ہیں اللہ نے مخلوب کے دنوں پر نظر ڈالی ساتھ سے خوبصورت دل مصطفیٰ کا تھا اللہ نے نبیوں کی سرداری کا تان نبی کے سر پر رکھ دیا اور پھر رب نے بندوں کے دنوں پر نظر ڈالی رب کو جن کے دل پسند آئے ان کو محمد عربی کا ساتھی بنا اللہ بیت بھائی اللہ اللہ حیدری اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں آپ بڑی تعداد ہیں پریشان نہ ہوا کریں ایک بات زین میں رکھ لیں کچھرا کچھرا کچھا کرنے سے بہتر ہے چار ہوں لیکن اصحاب کے بھی نوکر اولاد کے بھی نوکر آپ کو اگر یہ خوشی ہوئی ہے اس بات پر تو بیان سے کہیے سبحان اللہ اللہ نے چون چون کے دیئے اللہ ان کے ظاہر سے واقف پاکن سے واقف حال سے واقف مستقبل سے واقف ان کے کردار سے واقف کہا محبوب ایسے چون کے دے رہا ہو جب وہ تجھ پر قربان ہوگے اے محمد تیرا بھی کلے جا تھنڈہ گر نے تو مصطفیٰ کی سنگت کے لیے جن کو رب نے چنا وہ ہے نبی کے صحابہ مصطفیٰ کی ساتھی ہونے کے لیے جن کو رب نے چنا وہ ہے نبی کے صحابہ اور حضرت عبداللہ 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 مسعود کہتے ہیں لوگوں اختارہ اللہ لے صحابت نبی والے اقامت دین صحابہ کو اللہ نے چن لیا مصطفیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا دین کی عمارت کو قائم کرنے کے رب جانتا تھا میں وہ چن کے دے رہا ہوں جو کمپی اٹھا دیں گے دین کی عمارت کو نگر ملے کہیں صحابہ اللہ تکبیر نارے رسال نارے حیدری بار علی علی مشری صحابہ جنہیں میں نعرہ رکھواتا ہوں جواب سارے تھے حالی صاحب برین فور سے آخر نارے رگوار اور آپ یہاں بیٹ فن کو دیکھ رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیب نارے حیدری عصمت و شان خاتون جنت اگل کو ڈینے کر نہیں رب نے چنہ ان کو صحابہ رب کے چنہ ہوئے ان کو اگر کوئی مانتا ہے تو حسام بے شک اللہ نے مجھے چنا ایسا چنا کہ جماعت انبیاء میں ذات محمد صرف اللہ کا انتخاب ہے میرے نبی کی ذات ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش نبیوں میں کوئی دوسرا محمد نہیں ہے کوئی نبی کی شان کو بھی بولا کوئی دوسرا محمد نہیں ہے بلکہ میں اگری بات از جنے لگا ہوں میرا نبی خدا کا وہ انتخاب ہے خدا کے خدانے میں سب کچھ ہے پر دوسرا محمد نہیں ہے یہ انتخاب ہے اللہ کا فرمایا مجھے چنا وقت تعالی اصحاب بن اور اللہ نے مجھے ساتھی چون چون کے دیے چون چون کے دیے اس چون چون پر جو سواد ہے تو ہی محسوس کر سکتا ہے جسے آئے چون چون کے دیے پیر صاحب کسی کو فرمایا جاؤ سیم لے آؤ وہ جائے لائے اور آگر سے جس کو کٹے کو گندہ نکلے حضرت صاحب فرمایا کہ تمہیں کہتا اچھے لو حضور میں نے ان کو چون چون کے جن وہ خدا چون ہے وہ صاحب کو بھی دیکھتا ہے باطل کو بھی دیکھتا ہے اخوال کو بھی جانتا ہے اخوال کو بھی جانتا ہے کردار کو بھی جانتا ہے وہ سب تجھ کو جان دے ہوئے رب نے چون کے دیا فرمایا رحمان کو ان پہ کوئی شک نہیں رحمان کا تو ہر فیسوہ شک سے پاک ہوتا ہے رحم کی دی یہ اتنے صاف ہے کہ ان کو تیرا ساتھی ہونا چاہیے میں دیمے سے دہنے میں ایک بات کرنے لگا ہوں جن کو ساتھی بننے سے پہلے چنا جتنا دیر بعد سمجھ جن کو ساتھی بننے سے پہلے چنا جب وہ ساتھی بن گئے تو ان کی عظمت کا کیا کہنا وہ چنا دی کمال ہے اور چنا کے بعد صحابہ کی وفا بھی کمال ہے اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا حبیب جو چون کے لئے تھے رضی اللہ انہم انہوں نے تیرا ساتھ نبا کے خوش کر دیا ہے اپنے رب کو مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا رشتے دار قربان کی ہے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور خلیفہ الرسول بلا قصر حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تنہو ان کی تو عظمت یہ اور ہے جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا کیا کیونکہ یہ تو روز الست کے مومن ایمان کا اظہار کیا تو اس وقت لوگوں نے کہا آپ تو تاجر ہیں اور تاجر تو قربار کو دیکھتا ہے کہ کہ میں گاپ نہ ٹوٹ جائے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے کچھرے کیونکہ کسرت ہے قربار پر پڑھے یار نہ دیکھے رشتے دار نہ دیکھے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کا جس کے پات بلا ہے کچھ نہیں صدیق اکبر ان کی ساری بک بک سنتے رہے اور ایک جواب دیا اور وہ جواب دے کے ناجواب کر دیا سننے وہ جواب کیا ہے فرمایا سارا جگ چھوٹ جائے نبی کا دامن نہ چھوٹے ابو بکر کو نرشتوں کی برواہ ہے نہ کاروبار کی سر مدینہ کے تابع کی برواہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر علیہ اللہ تعالی اس جماعت کو جس کو رن نے چنا یہ میں باردار اس لئے کہ رہا ہوں تاکہ زند میں رہے یہ بار کسی عام بندے کو ان کی عصبت کا کیا بتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا نبی پہدا قدم رکھے مکہ کی دھرتی پر زمین ساری پاک ہو جائے میرا نبی پہدا قدم رکھے مکہ کی دھرتی پر زمین ساری پاک ہو جائے دھیان دے کہ میرا یہ جملہ سننا ہے کہ جس کا قدم ساری زمین کو پاک کر دے وہ نبی جن کو مرید کر کے ساتھ رکھے وہ کتنا پاک ہو گئے آپ تو پیرو کے آستانے پر بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنا بھی آسان ہے تو مشکل کام نہیں ہے آپ سے بات کرنا آپ میں سے جو جو بندے حضرت عوی ملت کے مرید ہونے پر راضی ہیں ہاتھ کڑھا کر کا غلام ہے کوئی کسی بھی ہم سب جو نوکر ہیں اچھا میں یہ پوچھ نہ چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں ہم پر میرے علی کا ہاتھ ہے ہم مقدر والے ہیں ہم پر جماعت علی کا ہاتھ ہم مقدر والے ہیں تو سنیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مہر علی کا ہاتھ ہو مقدر والے جماعت علی کا ہاتھ ہو مقدر والے اور جن پر نبی کا ہاتھ ہو میں اگر سب کی جبان ہوتی تو سارے بلسے میں دوبارہ کہہ رہا جن پر نبی کا ہاتھ ہو جو دلیکٹ نبی کا ہاتھ ہو یاد لکھنا یہ مہر علی کا ہاتھ ہونا لیکن کئی باستوں وسیلوں کے بعد جا کر حضور تک پھنچاتا ہے لیکن آپ میری طرف دھیان دیکھا کہ آپ جب کوئی آیا ادھر دیکھ تو میں بھی ادھر ہی مہر جاتے کس نے آنا ہے ادھر ہی آنا ہے میں صحابہ اور صدیق اکبر کی وقت نبی مارفی صحابہ سے اختل کسی نے نہیں آنا یہ ایسے آپ رونت نہ خراب کیا آدھر ہوتے ہیں پھر سنیے پھر سنیے توجہ سے امیر ملت کی ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے میرا سلام اس کو میرے علی کی ہاتھ میں جن کا ہاتھ ہے اس کو سلام میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں بھئی سنی جب پی وں کے صحابہ تو میرے نبی کے مرید ہیں اور میں یہ بات قدمہ پڑھ کہ مولا محمد رسول رہ چشم فلق نے میرے محمد جیسا پیر نہیں دیکھا صحابہ جیسے مرید رہی ہے اور یوکے کی دھرتی پر یہ کہتے وہ مجھے آسانی ہو رہی ہے ہم نے لوگ مرید بنتے بھی دیکھے ہیں اور مریدوں کو پیر کو چھوڑتے بھی دیکھا ہے زرادی مشکل آگئے تو پیر کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہو جاتے ہوتے صحابہ تمہاری عظمت کو قربان تم کٹتے بھی رہے تو مانے محمد کے لگتے رہے پیر پر پچھر باندھے مصطفیٰ کو نہ چھوڑا یا اللہ جو بولے اسے صحابہ کے نوکر میں رکھا بیر پر پتھر باندھے مصطفیٰ کو نہ چھوڑا باپ کے ساتھ مقاملہ آگیا باپ پر تلوار چلا دی مصطفیٰ کو نہ چھوڑا بیٹا آیا بیٹا نہ دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا یاد رکھنا وہ اور مرید ہوتے ہیں جنہیں رشتے دار پیارے ہوتے ہیں چچم فلک نے یہ واحد مرید دیکھے ہیں مصطفیٰ کے جن کو رشتے دار پیارے نہیں تھے مدینے واضی سرکار دیا رکھے مرآہ رسال مرآہ حیدری حساب آلو اس پر ایک صحابی کی بات حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ حوان جنگ احکم موقع ہے نبی پاک کا علم اٹھایا ہوا ہے سالم نے تلوار ماری درمیان سے بازو کٹ گیا بازو کٹ اور پتہ صحابی نے کیا نعرہ لگا وما محمد اللہ رسول کہ بازو کٹے یا بچے لگاؤں با جو مارے لئے نعرہ تقلق ہوتا ہے بازو پھائے نہیں جاتے اور وہ بازو کٹا کے نعرہ لگائیں اکھیل وہ بھی انسان پر صحابہ کا وجود وجود عش تھا صحابہ کا وجود وجود وفا تھا صحابہ کا وجود وجود محبت تھا صحابہ کا وجود وجود عش تھا ان کو بازو کٹنے یا بازو کٹ گیا پھر وہ محمد علیہ رسول اور میری طرف دیکھ کے سننا صحابی نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا کر لیا ہائے یہ حضور کے صحابہ کی آپ کو بات دوسرے ہاتھ میں جھنڈا کر لیا ہائے وائے نہیں کی چیخے چلائے نہیں جھنڈا تھا لیا دشمن نے دوسرے ہاتھ پر بھی تنوار مانی اور دوسرا بازو کٹ گیا صحابی نے پھر نعرہ لگایا بما محمد اللہ رسول بازو دوسرا کٹ گیا تو نعرہ پھر بھی رسالت کا نعرہ رسالت آپ تو بیٹھے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت کا لگا ممکن ہے تقریر جناب یوسف سامنے ہوں ہاتھ کٹ جائیں تو مصر کی عورتوں کو کوئی پتا نہیں چلتا اور جو محمد بی کے کٹ ہیں جو سامنے مصطفیٰ کا حسن اب حضرت مصطفیٰ ابن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اہب کے میدان میں حضرت مصطفیٰ کا بازو کٹ رسالت کا نعرہ لگا حضرت مصطفیٰ دوسرا بازو کٹ رسالت کا نعرہ لگا میرے ملت سندر میں بیٹھنے والو میں تمہیں نصبت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں مولوی کو مت پوچھو اگر اندر دل ہے اس سے پوچھو جب نبی نے یوں کٹتے بھی دیکھا نعرہ لگتے بھی دیکھا تو میرے آقا کتنا ہوش ہوئے رہے اللہ نے فرمی آمان حبیب ایسے ساتھی تجھے چونکے دیئے تھے اب جب دوسرا آباز اٹھ گیا یہ میں آباز کرنا جاتا ہوں اس صحابی نے دونوں کٹے ہوئے بازو یوں ملائے جنڈا پھر اٹھا لیا اس کا احساس جن کو ہو صرف وہ اس بازو کہ سکتے ہیں بھئی جنڈا پھر اٹھا دیا کٹے کو اٹھا اور میرے آقا دیکھ رہے ہیں دشمن نے ماری تروار سر تن سے جدا کر دیا میرے ربی نے فرمایا آلی حضور کہو کو میں فرما جاؤ جنڈا اٹھا اٹھا اب میرا آلی کو نہیں بھیجا جب سر دھر سے جدا ہوا تو پھر مولا آلی کو بھیجا پتہ حکمت کیا تھی حضور دکھانا چاہتے تھے یہ میرے چنے ہوئے دوست ہیں جب تک سر اور دھر سلامت رہے گا نہ جنڈا کرنے دے گے نہ محمد کا آمد ہوگا یہ وہ جنی ہوئی جماعت ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی اور میں بلکل کھلن کھلا بڑی دیانت داری کے ساتھ ریکارڈن ہو رہی ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کہ کہنا چاہتا ہوں میں کسی روایت کا سہارہ نہیں لینا چاہتا اور میں اللہ کی قسم میں کسی تاریخ کا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت قبلہ فیر سید جا حسین شاہ صاحب علماء اکرام سارے حضرات بیٹھ جائیں ماشاءاللہ سید حسین قلانی صاحب جملہ بھی تشریف گئے حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا پھر سمات فرمائیے رسول اللہ علیہ سلام کے تمام صحابہ دیکھیں تاریخ کا نمبر بعد میں آتا ہے اور اگری بار کرتوں حدیث کا نمبر بھی آتا ہے قرآن کا نمبر پہلے آتا ہے تو نبی کے سارے صحابہ کی جماعت اتنا عزت و فقار والی ہے اللہ قرآن نے کہتا ہے وَعِذَاكِ لَلْحَمَ مِنُكَمَا مِنَ النَّاسِ مِعَار مِقَرْ ہو گیا ایمان انہی کا قبول ہوگا جو صحابہ کے ایمان والا ایمان لائے گئے صحابہ مِعَار ہیں مومن وہ ہے جو صحابہ کی طرح نبی کا نوکر وہ جو میار تھے ایمان کا خارت کرے ان کو جو ان پر برس کر لے لگے اور کوئی جتنے بڑے کاغ کہو چھوٹے کاغ کہو کتاب لکھے جو مردی کرے میں اللہ کی قسم اتھا کہ کہہ رہا ہوں صحابہ کے بعد جب ان جیسا کوئی نہیں تو ہم صحابہ کے بارے میں کسی بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں مسجل میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سیدوں کے جھرمت میں یہ کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کی پڑھائی ہوئی کلاس کا ایک سٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں جو نکھا ہوا ہو یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ شکر سو بھی آپ پڑھائی اچھی ہو رہی ہے اگر مدارس میں پڑھائی اچھی ہے تو حال بیعت کے کسطاب کہاں پیدا ہوئے اگر مدارس میں پڑھائی اچھی ہے تو صحابہ کو بھرم پیدا ہوئے اور میں اس کلاس کی بات کر رہا ہوں پڑھایا مصطفیٰ نے ہے تعریف خدا نے کی ہے جس مصطفیٰ نے کلاس کو پڑھایا اس پوری کلاس کے ریزن کا اعلان خدا نے قرآن میں فرمایا وہ ریزن کیا ہے فرمایا صالح الفوض العظیر ہم یہ پڑھے لکھے دو اگر اس بات پر داد نہ دیں تو وہ بھی وقی نہیں آپ کو اس بات کی سمجھ اللہ کہتا ریالتی نمبروں سے کوئی پاس نہیں ہوا سیجن ڈیمیل بھی کوئی نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ کہیں سیجن ڈیمیل بھی کوئی نہیں ہے سالح الفوض العظیف او بڑی کامیابی ہے اگر قلیجہ جلے صحابہ کے دشمن کا تو میں جملہ کہہ دوں اور رب کی نظر میں تو سارے سو فیصد کامیاب ہے سو فیصد کامیاب ہے کسی ایک کا ریزار بھی ایسا نہیں یہ لاکس ہو اور یاد رکھنا ممتہن بھی کوئی موضری یا بھنگی چرسی دشائی نہیں کلاس نبی نے پڑھائی امتحان خدا نے دیا ریزار قرآن میرا اگر آپ ساتھ کو خوشی ہو تو کہنے سبحان اللہ نہیں میں چاہتا ہوں یہ عقید کا نصف سارے بولیں اور میں ایک اور بات بھی کہنے چاہتا ہوں میں یہ جو کچھ بیان کر رہا 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 اپنے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لئے کسی چوڑے کی تصریح کے اپنی اوقات میں رہو صحابہ کو نبی کی وجہ سے ہم مانتے ہیں ہمارا تو نظریہ ہی اور وہ بھی قرآن سے ہم نے سیکھا ہے اور بھائی جو مٹی نبی کے قدم چومے رب اس کی قسم کر ماتا ہے نبی کے جوڑوں کو چومے مٹی رب کر میں اس خواہ کی قسم تو ہمارے ہم ٹینشن کوئی نہیں برکل کھلا میں شاہ صاحب کی بلا کے حامی کہا تھا اور میں توجہ آپ کی چاہتے ہو بند کر جاتا ہوں اِنَّ صفا وَالْمَرْوَا تَمِن شَائِرِ اِلَّا صفا وَالْمَرْوَا آلَّا کی قدرت کی نشانی مقام ابراہیم اللہ کی قدرت پہاڑ بن گئے خدا کی قدرت کی نشانی چلے آپ تھوڑا سا ادھر ادھر توجہ کرنے پھر اس طرح توجہ کریں بات پتھر ہے خدا کی قدرت کی نشانی میں شرف سیاروی صاحب ایسی بات کرنے لگاؤں اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ گئی آپ نے خود اپنے اوپر ظلم نہ کیا تو مرد دم سیدہ حاجرہ کے قدموں کے نشان لگے ہیں اچھا پتھر خدا کی نشانی ہوگی اللہ قرآن نے کہا ہاں تو یامت پھر حکم کیا ہے فرمیہ امہ یعظم شاعر اللہ جس کا دل پاک ہوگا وہ ان قدرت کی نشانی وں کا عدب کرے گا اللہ خزر صاحب اللہ سلامت پرانے بزرگ آل مدی ہیں کشنی صاحب میں آپ کی توجہ چاہتے کادری صاحب توجہ چاہتے ہوئے اور محر الملت اور سید اکشن شاہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوگا میں کہ تم مولویوں ایک بات بتاؤ جس پتھر پہ نبی کا قدم لگے اس کا عدب وہی کرے جس کا دل پاک ہے تو جو سہران محمد سے بنے آپ میں سے سیدہ کا نوکر بیٹھا وہ انسی بات سے بھولے ہاتھ رہا کہ مجھے بتا کرے آپ سیدہ کے نوکر ہیں قلیقہ چھمدا ہو جائے میرا نبی جیب کے راضی ہو جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس صاحب بیان کرنے لگا ہوں اور قبلہ محفظ اللہ آپ دعائیں دیں گے اقیقہ ارشد گلانی صاحب قبلہ وہ سے پاک اولاد ہیں دلیش شاہ صاحب میرا جملہ چھوئیے اشتیاب شاہ صاحب ارے جس پتھر میں جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان نظر آئیں اس کا عدد تو وہ ہی کرے گا جس میں عدد ہو گا جس کا دل بات ہو گا اگر سب تک میں یہ آواز پہنچیا تو ہاتھ بڑھا کریں میں کچھ کہنے لگا ہوں یہ جملہ میں بیٹھ کے نہیں کہوں گا اور یہ پہلی دفعہ آپ مجھ سے سب رہے میں بیٹھ کے نہیں کہوں گا میں کھڑا ہو گا لیکن آپ کے پہلے میں جیرے دیکھ رہوں جو 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 رہے تکبیر رسول اللہ حیدری آپ میں سے جو سیدہ زہرہ کا کمی ہے ذرا پہ کیونکہ آپ نے جو نعرہ لگائے میرا جل دکھا اللہ کی قسم جل دکھا اور میں جھوٹ نہیں ہوتا پاک سکتا رہے تکبیر اللہ سم پولو نعرہ تکبیر اللہ رسول 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 یہ دیکھا یہ ہے ہمارے عالم یہ ہے ہمارے عالم اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ زہرہ پاک کے حال مدبہ آنے پہ میرا نبیم کی آرام کرے جوب مرے و سامن جو اس کی طہارت پہ خلام کرے رسول 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 اس نبی کی عزت پہ نبی کی بیٹی پہ حملہ کرنا شروع کر دیا اور نام رکھا اس کا علم اگر نبی کی شادادی پہ حملہ علم ہے تو جہانت کس لونت کا نام ہے نبی کی نسبتوں کو نام پہچاننا جہانت ہے نسبت محمد کو ماننا یہ علم ہے یاد رکھنا جو پیدہ ہے سیدہ زہرہ کا وہ مجسمہ کی حالت ہے علم تو اس کے قریب جائز ہے آپ ذرا سمجھئے اس بات اور میں ایمان دائی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو تو ایک بات ات کروں دنیا کا کوئی مولوی بتا نہیں سکتا کہ حضور نے کتنا مرتبہ زہرہ کو جو مانے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو کہے جے میں کال انشاءاللہ اللہ نے پاکستان سے ہے پہنچ جانگا میں ایک چھنڈا نہیں نہ ہویا تو پہلے چلے ہیں اس وقت میری تقریب دیندہ جنہا زہرہ پاک نہ ذکر رسل سبحان اللہ انڈیز مانڈا کرو انڈیز کرو پتہ دے لے زہرہ دے کم ہی آگا اسٹمال اگر زہرہ دے باگ بیٹھے نہیں اگر سارے زہرہ پاک دے وفادار بیٹھے اگر وفادار ہے اچھی ہچوں کے بولے بول فرق نہیں کہتا میں کام بلوانا دارانو پتہ چلے دو چار نہیں بڑے وفادار میں زہرہ پاک اور سنیے حضرت سیدہ دارہ پاکستان ہمیں آئے چاپ بھی آتا کی بار باہمیں آئیں حضور کھڑے ہوئے جنہیں پھر سن لے چاپ بھی آئیں حضور کھڑے ہوئے اچھا آپ نے اس کو بڑا نارملی لے لیا ہے کسی کے آنے پر اگر پیر صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آنے والا کوئی اتنا ہنچا ہے جس کے لئے پیر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں سید کھڑے ہوئے ہیں اب آپ پیر صاحب کو بھی دھر دینے دیں آپ بھی دھر رہیں زہرہ آئیں اور میرے آقا کھڑے ہو جائیں آپ محسوس کریں محسوس کریں حافظ آپ کسی بیدو میں نگال پر نمجھو حضرتے سہرہ آئیں اور میرے نبی کھڑے ہو جائیں اور ایک آتفہ کھڑے نہیں ہوئے مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کریں ایک آتفہ کھڑے نہیں ہوئے جب آئیں کھڑے ہو گئے جب آئیں کھڑے ہو گئے جب آئیں کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اور یہ جملائش کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیں اگر سینے میں ایمان ہو تو مومن تو ایک مرتبہ حضور کا کھڑا ہونا اس کا بھی لحال کرے اور آقا نے ہر مرتبہ کھڑے ہو کر دنیا کو بتا دیا یاد رکھو زہرہ کی بات آئے کسی کی تقریر اور کلام نہ دیکھنا مجھ محمد کا قیام دیکھنا یہ حضرت سیدہ زہرہ سلام بلا رہے اور میں کسی بیعت میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ ہے میں نے کہا کچھ نہیں یاد اتنا تو ماننا جو نبی کے جسم کا حصہ ہے اب کسی بیعت والے سے پوچھ وہ کتنا پاک ہے سبحان اللہ جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ کتنا پاک ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو بتاؤں جس کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت جس کی صورت مصطفیٰ کی صورت جس کا اٹھنا نبی کا اٹھنا جس کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا جس کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح تو سمجھ لے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور مومنوں کی عورتوں نے سیدہ زہرہ میں مصطفیٰ کی تصویر کو دیکھا آج یہ دونوں نوان اکٹھے اس کی وجہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ہم سیدہ زہرہ کے بھی نوکر ہیں حضرت سیدیق پاک کے بھی نوکر ہیں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتا ہوں صحابہ سارے پاک ہیں دیکھیں میرا کتنا سونا کیلہ ہے اگر آپ کو پسند ہے تو گوہ دیں اور یہ بعد میں جو چونوں کی نصر کٹ وٹ کرتی ہے وہ کٹ وٹ نہ کرے میرا پورا جمعہ رکھے صحابہ سارے پاک ہیں صدیق پاک کے بارے میں کہہ چکا ہوں مروزہ مصحاب کے مومنیں لیکن صحابہ صحابی بن کے پاک ہیں جتنی دیر پہر اللہ آپ کو تفیق دیا بولے صحابہ صحابی بن کے پاک ہیں زہرہ نبی کے جسم کا پکڑا بن کے پاک ہے بہتنی لوگوں کو کیوں دورے پڑتے ہیں ادھر کیوں نہیں آتے اگر آپ کو سمجھ لیا ہی میں دوبارہ کر پھر کسا ہو در ویپنا شروع کرتے ہیں اللہ دے فضلہ ہو دو جدو آنگے خیر ہی آنگے اے پیر ایدر بیٹھے جے سامنے ایدر بیٹھے جے سامنے ایدر بیٹھے جے سامنے ایدر بیٹھے جسی میرے والتک ہو در ہو صحابہ پاک ہیں کب وہ پاک ہیں میں تقریب کریں کہ جو جاؤں ہوں انہوں پر دیکھو صحابہ ہو صحابی بن کے پاک ہیں جس ورحالہ طبقہ فریق سان کوتے ہیں تو لیکن یہ قسم چکے دا سو دو بھی پاک سان بہی جب صحابی ہیں پاک ہیں جب صحابی ہیں پاک ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو صحابی بن کے پاک ہیں سلام ان کو جو ذرا ان کے بارے میں بکواس کرے حضرت سنن سے دفع ہو جارے لیکن یہ اگلا جملہ بھی سننے کچھ حیاء کر سیدہ دہرہ کا وہ تو جسم محمد کا حصہ بن کے پاک ہیں اللہ 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 لے بھئی اگر آپ کو لطف نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا جس ذات سے طہارت کبھی جدا نہیں ہوئی تو اس ذات کو زہرہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ پھر بعد میں بھی سبحانہ اللہ کہہ سکتے ہیں جس ذات سے طہارت کبھی جدا نہیں ہوئی اس ذات کو زہرہ کہتے ہیں جن کی طہارت کے بیان کے لیے انما یرید اللہ ادری اس ذات کو زہرہ کہتے ہیں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جن کو لبی نے چادر میں لیا اس میں مرکزی حیثیت کی مالکہ کو سیدہ زہرہ کہتے ہیں اگر آپ بھی نہیں بولیں گے آپ تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ جس کی ساری زندگی میں کبھی نماز چھوڑنے کی مجبوری نہ ہو اس ذات کو زہرہ کہتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں صرف اتنا ہی نہیں میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان سنگی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس حدیث کو اللہ حدیث نے ذکر کر کے بھی کہا ہے حدیث صحیح ہے ہم تو ویسے ساری حدیثوں کو حدیثیں سمجھ کر مانتے ہیں تو کہا اللہ حدیث تمہارے امام ہیں تو یہ میں نے اوپر اس لیے صحیح کا کہہ دیا تھا کہ بعد میں کسی کو دکت نہ ہو وہ حدیث کہا ہے اِنَّا فَاطِمَتَ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَحَنْلَاهُ وَزُرِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ یہ خاص طور پر جو سعداد بیکھیں ان کی مجھے توجہ ضرور چاہیے حضور فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی راب اس حفاظت پر اتنا راضی ہوا تحارت زہرہ کی خیرات میں اولاد زہرہ پر جہنم حرام کریں جس کو ادھر ہم اتبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سارے فرصہ دو تو میں پھر بیان کر دیں وہ بیٹھ گئے ہیں کہ بلائے اجنا بڑے مرماندہ استقبال کرتے ہیں اکھانا توڑ چھنکے ہو گئے ہمارے پاکستان میں تو خطرہ ہوتا ہے وہ دہشت گھر کا گوزہ ہے تو انہوں کی خطر ہے پھر سنیں سیدہ فاطمہ اے بچارے سیدہ میں بچارے اس بست کہہ رہے ہیں اس طور پر سید بڑے مدلوں میں کہاں میں کہہ رہے ہیں جیڑا اٹھتا ہے اللہ دی پس میں جیڑا اٹھتا ہے حالانکہ اپنی برادی جو ہی پتا کوئی نہیں خلاں یہ ہو گیا خلاں یہ ہو گیا میں کہہ انہوں نے کچھ نہیں ہوں تو اپنی فکر کھا رہے ہیں اگر اب بھی آپ کو سمجھ لیا ہے تو میں درہ دھیمے لیگے میں آرام سے کہہ رہتا ہوں یہ چودری تے راجے تے مولویاں دے بالا بچ جائیں گے تے نبی دے بالا بچ جائیں گے ظالموں پیچھے ہی پہ گئے ہوں کربلا حکن دنائی نہیں پہ گئے نہیں سارے یہ حضرت پیر منور شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کو بتا ہے نا نقش بندی ہیں ماشاءاللہ اور تو لوگ مرید ہوتے ہیں شجرہ بھی پڑھے آ کرو تو صدیق اپر کے مرید ہیں اب امیر ملت کا بیٹا ان سے حقیدہ چیک کروائے گا جن کے اببا جی کو جانتا ہی کوئی نہیں تو بتری دو جی کچھ تو مسلمان ہے دیجی تو مسلمان ہے ایک کو یہ نصب محمد دا آدم تک سارے دا سارا ہی پاک ہے مصطفیٰ کے اگلے بھی پاک مصطفیٰ کے پچھلے بھی پاک اگر یہ جمعہ سمجھ آجائے تو ضرور بولنا جن سے محمد ہو کے آیا وہ بھی سارے پاک ہیں اور جن میں محمد ہے وہ بھی سارے پاک ہیں اگر تو اینوی سمجھ نہیں آئی دے آمدے بوٹے دے امباندے بوٹے آن دے تو میں نہیں لگے جس شجرے دی اصل میرا محمد ہے اور پاک زہرہ تو میں کے امام مہدی تک سارا خجرہ پاک ہے اگر تو اٹھا یقین ہے تو اچھی یہ واضح بولا اگر جس بات کی طرح میں چوہ جو دلانت آتا تھا کہ بلا اشتحاب شاہ صاحب اِنَّا فاطِمَةَ اَحْسَنَتْ حضرت سیدہ زہرہ نے اپنی تحارت پاک دامنے کی حفاظت کی اس کے نتیجے میں فَحَرَّ مَحَلَّا وَزُّلِيَتْهَا فَحَرَّ مَحَلَّا وَزُّلِيَتْهَا اللہ نے زہرہ پاک پر بھی جہنم حرام کر دی زہرہ کی اولاد پر بھی حرام کر دی خدا کی قسم اس پوری اینڈ تک کی محضور میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑا آپ جملہ نہیں سنیں گے کو جس کی طہارت کی وجہ سے رب نے ساری اولاد زہرہ کو بخشا ہے لانتی اس کی طہارت پر کلام کرتا ہے آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی اوہ بھائی زہرہ پاک کی قیامت تک کی اولاد بخشی گئی کیوں فرمایا فاطمہ کی طہارت کے سنگے اور یہ اعلان کسی مولوی صاحب کا نہیں مدینہ کے تاجدار کا اعلان ہے خود سوچو جس پاک بی بی کی طہارت اتنا عظیم طہارت ہے کہ ساری اولاد کو بخشوانے کے لیے کافی ہے وہ باق زہرہ خود کتنا باق ہوگی آرہی ہے سمجھتوں اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اچھا ویسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گیرانی ہمارے تو امام ہیں جو بھی لیتا ہے اگر صدق کے دن سے لیتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے مگر وہ کہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام پھر احمد رضا علیہ نہیں آتے اور آلہ حضرت کا شیر پڑھتے ہو تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا ہم ایمان احمد اللہ پر قربان میں نے کہا وہ بچہ بچہ نور کہہ رہے ہیں اور تیری جانکن کے بچوں سے ہیں نا محمد رضا کا شمیر والی ڈیوٹی اس طرح کا ظلم نہیں چلے گا احمد رضا کے سچے نوکر ہو ہیں جو آقا کے ہر یار کے بھی نوکر ہیں محمد اربی کی ساری آن کے بھی نوکر ہیں اب بیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں ارفان شاہ صاحب کی بلا تشریف لانے والے ہیں مجھے حیرانگی اس بات کی ہے وہ حق چار یار پانفرس کرو ہیں تم ٹھیک ہیں حضرت عبیر معاویہ کے حق میں کتاب لکھیں تب ٹھیک ہیں منادرہ کریں تب ٹھیک ہیں اور سیدہ دارہ کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو اب بیر فان شاہ کا دی دیکھئے جو گیا ایدہ مطلب ہے تو سی بھی کیوں میں لے سو سید وہ تو بھی گھرہ سی ہونے بھی گھرہ ہے آپ مجھے بتائیں کتنے بندے ہیں جو اپنی اممہ کی عزت کی خاطر بولنا پسند کرتے ہیں ایک وریہا چکو نہ جڑے جڑے میرے اببا جی نے چھ سال دسا ہم خود ہو گئے میرے دسا ہم کچھ ہے ہی میری ماں کہ میں نے تو اڑی نہ لئی تو کوئی اپنی ماں دے بات اب ہو گئے تو اڑی اممہ دے بارے کال لو وہ عزت خلاف بولو گئے کہ نہیں اے جنہ حق نہیں چکے میرے خیال ہے کسی ذرہ ٹھنڈے ہیں اپنی ماں دے عزت نہیں بولو گئے ایک وری اونچی بولو ہاتھ چکی رکھو پیر صاحب دیکھنا ہے بولو گئے نا اب میں تو اٹھے گئے حق جوڑ کے آخر لگاں جڑا ماں دے عزت نہیں بولو تو غیرت بند ہوں گئے تو آڑیاں میریاں ماں آتے سیدہ دی ماں دے قدمتو باریاں بے شک اللہ بے شک اللہ تو سیدے میں اپنی ماں دے عزت دے بولیے اسیدے عزت والے غیرت تک آدھائے ماں ہو بے سیدہ زہرہ او دی عزت دی قادمے دی حفاظت کرنا لے دی قیادت کرے محر الملت انفان شاہ وہ بھئی عقید دی تبدیلی نئی محمد خون نال رفع ہے اچھے بات نہیں میں میں ایک دو باتیں جو اہل سنت کا ملاج ہے وہ آپ کو صحابہ کے بارے میں بیانز کرنوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں اور بحر الملت کی موجودگی میں کر رہا ہوں اور یہ جہاں جہاں جا رہی ہے بات اللہ مفضلہ مساہ موجود ہیں سادات مریدان سن لیں آپ یوں سمجھیں میں بات کر رہا ہوں جن کی صدارت میں ان کی تائید ساتھ ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے یوں نہیں کرتے ہوں نہیں کرتے حیاء کر حضور نے فرمایا تھا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت کے دن پوچھوں گا تم نے میری اولاد سے کیا سلوک کیا مشورہ دیتا ہوں یزید کے ساتھ نہ اٹھنا اٹھنا وہ تو بھر کے ساتھ اٹھنا ہے سیدنا صدیقی اکبر حسول المشبہ میں کہا بین کو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں کہ مولا علی نے کہا ہے میں اتنا بے شرم نہیں کہ علی کے امام کو نہ مانوں مولا علی نے ہجرے میں بیٹھ کر بھی کہا بیجے نے پوچھا تب بھی کہا دوست نے پوچھا تب بھی کہا خلافت کے خطبے دیتے ہوئے کوپا کی جانہ مسجد کے منبر پر بھرے بجمے میں کہا لوگو سن لو حضور کی امت میں سن سے افضل و بزرگو پتر جناب صدیق اکبر اولاد مولا مرتضا کبھی یہی عقیدہ ہے اور جب مولا علی سے پوچھا گیا آپ نے یہ صدیق اکبر کے حوالے سے کیا کیا خلیفہ بنایا فرمایا رضیہ حول دین انا نبی پاک نے ان کو نماز کا ہمارے دین کا امام بنایا تھا فردی ناہو لے دنیا نا ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا دیا اونچی عباسے کہیے سبحانہ اللہ اب آپ کو جتنا دیر بعد سمجھے اتنا دیر بعد بولنا میں تو اپنا ناجہ راضی کرنا جاتا ہوں میرا دین علی ہے میں ادرا چاہتا ہوں نا مرحب کی نسل کو بھی چوٹے لگیں جو علی والے ہیں اونچی عباسے بولیں میرا دین علی ہے جتنا دین علی ہے اچھو چھو بولو میرا دین علی ہے میرا ایمان علی ہے میرے ایمان کی جان علی ہے میری طریقت علی ہے میری شہیت علی ہے میری بیعت علی ہے میری ارادت علی ہے میری یقیدت علی ہے میرا عقیدہ علی ہے اور دنیا و آخرت کا سہارہ علی ہے ہمارے ہیدری ہماری محبت ہماری طریقت ہماری شریعت ہماری ارادت ہماری عقیدت ہمارا عقیدہ ہماری نیاد ہماری مقصر ہماری اس قاتل مسکتی ناری ہی دری ہی دری ہی دری علم کی مسند پر کابل مرحب سن لیں علم کی مسند پر کابل مرحب سن لیں ہم قات تو سکتے ہیں کسی مرحب کو دیکھ کر علی علی نہیں چھوڑ سکتے جو نہیں چھوڑ سکتے وہ اونچی ہوا سے بولیں ہم نے چاہتا ہوں کہ علی علی بھی ہو جائے آپ علی علی کہیں گے بزمِ ولایت کا لارا ہے علی نبوت کی آنکھ کا تارا ہے علی زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے ہم غریبوں کا سہارا ہے دیکھا ہمارا کتنا درجہ چھوڑا ہوا آپ کہیں گے جو صدیقہ بلجر میں بیان کر رہا تھا نا سنیے علی میرا دین علی میرا ایمان علی میرا ایمان کی جان علی میرا روح علی میری روحانیت علی میری زندگی علی میری دنیا علی میری آخرت علی میرا قبلہ علی میرا قارہ علی میری طریقہ علی میری شریعت علی میری نجاہ سبحان اللہ یہ کہا چھوڑا ہے اللہ دی امانت رکھی ہوئی مخلوق علی میری طریقہ علی میری شریعت علی میری ایمان علی میری اقیدت علی میرا زہو علی میرا مجدان علی میری جان علی پہ میرے سب کچھ قربان لیکن سنو محمد اقبال چشکی سے میں کہتا ہوں میرا دین علی ہے اور علی کے دین کا عباد عبوبہ کرے اللہ 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 ہماری دین و دنیا کا امام علی ہے اور علی کی دین و دنیا کا امام عبوبکر ہے تو علی والے تو عبوبکر کو چھوڑی نہیں سکتے یہ بیٹھی ہے عباد علی اشتیاب شاہ صاحب گلانی سید ہے ارسل شاہ صاحب گلانی سید ہے حضور محر الملت حسینی سید ہے اور دلیر شاہ صاحب غالباً وہ بھی حسینی سید ہیں جو حسینی ہیں حسینی ہیں اے بیٹھے جیلی دے پتر اے سارے پہ آندھے علی دا امام صدیق اپر وچوں نے مندے تیرے وچنو جہنم دے پانی نال دھومہ شاہر پاک ہوئے اے دے پتوں وچوں پاک نے پلیتیاں اپنی ہاتھ توپ دے دوسرے ہاتھ سیر پہ ہو اگر تو ہمیں سمجھ آئی ہوں دی میں گرے اے وچ سب دے لانت ہے نا اگلے دن میں کسی دے سنیا ہوتے گا ایک باہر کس کی تفضیلی ہے جو میں دلہ اے دنوں اپنے پیوزہ پتہ کوئی نہیں میں تفضیلی ہوں وہ میں قسم چوکتے آخر لگا کسی دی کہ ایک بر ہمیں مولا علی کے قبیلے کے لوگ مولا علی ایک جگہ سے گھدرے وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا بندہ چپ کر کے گھدر گئے فرمایا مذہب تو لا یعنی نہیں میں چپ کر کے گھدر گیا میں میں انہوں نہیں گانا کرتا ہوں کسے حضور کرتا ہوں علی تیری حضبت مصدقے جاں مریدن رادت سے اب ہمکن علی نے جواب نہیں دے یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں اہمیت مانگتے ہیں سانوی جواب دے سانوی اچھا تو سن رہے تھے بتانی بیٹھنی بے کہ پاکستانی کتا کو بھونکے نا تُسی روڑا لائکھو تے پچھے بھونکو نس کو تُسی تھا بھی جاؤ گے کتے بھونکنے آنی سکتا تے بھونکتا آنے چپ کر اللہ جو کتا بھی چپ کر جانتا یا کرواہ نہیں کرتا چپ کر کے علی علی کی تیرے کو بھونکتا آنے آپ پہ چپ کر جانگے چپ کر کے صدیق صدیق کی تیرے کو بھونکتا آنے آپ پہ چپ کر جانگے تو آپ سنئیے توجہ سے حضرت سیدہ ظہران مولا مرتضیٰ کے دین اور دنیا کا امام ہے صدیق اکبر تو اس امت کا امام ہے صدیق اکبر اور امام شاہ میرہ قطبلہ علیہ نے امام بہتی نے لکھا ہے امام شافی کہتے ہیں رسول اللہ کے مثال کے بعد جب صحابہ نے دیکھا زمین پر آسمان کی چھٹ کے نیچے ابو بکر سے افضل نظر کوئی نہ آیا اس لیے صحابہ نے امامت کے لیے صدیق اکبر پر اجبا کرنیا آئیے ایک بات حضرت امار ابن یاسر کی بھی کر دوں حضرت امار ابن یاسر کہتے ہیں جو بندہ کہے صدیق اکبر سے زیادہ کوئی اور وزرم خنافت کا حق دار تھا آپ کہتے ہیں اس نے فڑے ظلم کی ہیں بیلہ ظلم اس نے یہ کیا ہے فکر خطہ ابا بکری و عمر لانتی شیخین کو خطابے کہہ رہا ہے والمہاجرین والانسار اور ظالم کے بچے مہاجر و انسار ابو بکر و عمر سارے صحابہ جس پاک پہ اکٹھے تھے تو ٹکے کا بھی نہیں ہے اور جن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حضور کا حکم تھا ان کو غلطی پر کہہ رہا ہے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل ماننا یہ ہماعہ صحابہ سے ثابت ہے اور جتنے محمد کی امت ہے وہ حضرت سدی کے اقبر کو خلیفہ بلا فصل مانتی ہے میں جلدی سے جو آل سنت کا مراج ہے آج کل کے مولویوں کے بات نہیں کر رہا بڑے آج کل بیماری پڑی ہوئی ہے کبھی یہ رویت دیکھو کبھی یہ رویت دیکھو شیخ عبدالحق محدث دیر بھی میں اس سنی کی بات کر رہا ہوں جس کی تعلیمات کو ماننے والے کو پڑے لکھے لوگ سنی کہتے ہیں پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں طریقہ اہل سنت و جماعت آنست کہ زبان از گفتگو ایشان جز بخیر بستہ دارند کہتے ہیں اہل سنت کا طریقہ یہ ہے صحابہ کے بارے میں وہ جب بھی بولیں گے اچھی بولی بولیں گے جو صحابہ کے لیے گھٹیا بولی بولے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اگری بات اتنا مجدار کی ہے اگر چیزیں بلے خلاف عام انکون باچت ادا اغماز کنند کہ سلامت دین دری نخت حضرت شیف بھکے کہتے ہیں تو نوایت بھی آ جائے نا اور کسی نے لکھی بھی ہو کتاب میں اور اس میں صحابی کی توہین ہو تو وہ اس نوایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں صحابی کی اس ذرکت سوڑا نہیں ہو لے دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں حقیقے پر پکے ہیں نبی کے صحابہ کے بیعدب سے آج اعلان کرو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں مہر الملت کی قیادت میں جس جس بندے کا یہ اعلان ہے اور اگر یہ کیمرہ کیٹ کرے تو کر لے ہاتھ کھڑے کر کے آلِ رسول یہ جتنی سے یہ بیٹھے ان کو خواہ بنا لو صحابہ کے کسی بیعدب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بولو کسی بیعدب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہمیں بیٹھ کے بھی کسی بیعدب سے ہمارا کوئی تعلق مہرم ملت کے ہاتھ اٹھے اور ہم ان کی قیادت میں اٹھا رہے ہیں دیکھ لو یہ ہے مہرم ملت جن کے ساتھ پر امیر ملت کی دستار ہے لوگوں کے سامنے اللہ کی ادا کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں اوے صحابہ کے کسی بیعدب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور اس پرانفرنس کا اعلان ہے نبی کے بعد بزرک و پردر افضل و آمہ جنابِ سندھی کے اکبر ہیں اور امامِ مالک کی اس بات پر آگے میں سب کو چھوڑ رہا ہوں امامِ مالک کی اس بات پر نہیں کہا وہ میں نے بڑا کچھ تھا چھوڑ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں من غازہ ہوا صحابہ محمد فہوا کافر ہوں جسے نبی کے صحابہ سے چلن ہو وہ کافر ہے اب امامِ مالک کی وارگاہ میں پیش کر دوں ایک بات حضور جے یارانا لسانا لہ کافرے دبالانا لسانا لہ کسی نہیں بولنا کسی نہیں بولنا بھر جی کسی کافی دیر تک بینے آخر کے بولے ہیں یہ ہمارے کی انسان بن ہم صدیق پاک کے بھی نوکر حضرتِ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ حق کے بینے اوکر پہچان پر وہ سنیوں اہلِ سنت کے نظریے میں بے عدبی کی گنجائش نہیں ہے بے عدب سنی نہیں رہ سکتا سنی بے عدب نہیں رہ سکتا بے شک اے وہ کھو نا بزر ٹوٹ گیا تھا ٹوٹ گیا ہون پہلا بھی پہلے ایسی ہون ٹوٹ گیا تھے گھر پار سنی ہے ایسی بے عدب ہویا تھے موک گیا تے ولیدہ بے عدب ہوئے تے خدا ہو دینا لعلان جنگ کر دے تے جڑا سیدہ زہرہ کا بے عدب ہوئے اپنے خوبصورت نظریات کے رہو اے آلِ رسول دی چھان اللہ دنیا میں توی عطا کرے اللہ آخرتیں توی عطا کرے اور اللہ کا چاہری ساڑھی اس پاک حاضری ہوں اپنی پاک اور بلند بارگائج قبول فرماوے اور پیر صاحب قبلہ نواللہ صحت دینا سلامت رکھے قبلہ نمان شاہ صاحب رشید شاہ صاحب رابطہ الے انتظام جتنے میں کوشی کتیانا قروی فرماوے وآخر وداوانا عنا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على السلام حی على الخلاق حی على الخلاق